یہ جو دل سے جڑے رشتے ہوتے ہیں بے حد خسرت ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے اس لئے تو ہم رشتہ بناتے ہیں پر کبھی کبھی رشتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ manipulative ہوتے ہیں بہت زیادہ manipulate کرتے ہیں اپنے پارٹنر کو یا اپنے پورے رشتے کو یا اپنے پارٹنر سے جڑے سارے circumstances کو تو ایسے condition میں جو ایک soft corner میں بیٹھا ہوا جو person ہے جو ایکشل جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو کیسے پتا چلے کہ اس کا جو پارٹنر ہے اس نے manipulate کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے اس سے آج ہم صحیح صحیح منر میں سمجھیں گے دوستو ہم یہاں heal کرنا سکھتے ہیں لائف کے چھوٹے چھوٹے فاؤلمز کو جنہیں سکھ کر آپ اپنی personal اور social life میں grow کرتے ہیں وہ بھی happy والے انداز میں آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن کبھی کبھی آپ سے جڑے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں یا جتنے آپ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے طریقے سے اپنے پسند کے حساب سے اپنی سمجھ کے حساب سے اپنی چاہت کے حساب سے مولڈ کر لیتے ہیں manipulate کر لیتے ہیں تو کچھ ایسے science ہے جنہیں سیکھ کر آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ آپ کو manipulate کر رہے ہیں تو آپ سچیت ہو جائیں اس لئے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے رشتے میں ایسی کوئی گڑھ بڑھ نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں پرابلم ہے یا پھر آپ سوشت ہو جائیں تو چلی سمجھتے ہیں ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلا وہ اپنے آپ کو بہت charming دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت پیارے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ self obsessed ہوتے ہیں اپنے آپ سے ہی بہت پیار کرتے ہیں اپنے آپ کے طرف ہی سارا پوکس ہوتا ہے جھوٹ بہت بولتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں چیزوں کو اپنے فیور ملانے کے لیے کیسا بھی جھوٹ بول سکتے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد اس کو صفائی بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں دوسرا silent treatment دیتے ہیں دھیرے دھیرے کوئی چیز کو دھیرے دھیرے بہت long term پہ planning کر کے cold blooded ہو کے ساپ کی طرح دھیرے سے وار کرتے ہیں تیسرا آپ کی feelings کو پوری طرح سے ignore کر کے صرف اپنی feelings اپنی چاہت اپنی اچھائی اپنی سوچ کو ہی آپ پر تھوپتے ہیں اور تو اور آپ کو دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں آپ کے اپنوں سے الگ کر کے isolate کر کے اپنے اندر control کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لئے یہ بڑے controlling بھی ہوتے ہیں چوتھا یہ آپ کو خود پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر سوال اٹھا کر کے خود ہی دکھی ہو جاتے ہیں اور کبھی الزام خود پر نہیں لیتے blame کبھی خود پر نہیں لیتے یہ ان کی سب سے ایک خاص عدد ہوتی ہے پانچوہ یہ ہمیشہ emotional اور vulnerable people کو ہی target کرتے ہیں اور انہیں guilt trip میں ڈال دیتے ہیں انہیں خود پر افسوس کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں خود اس سے گھڑا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان پر gas light کر کے یعنی کی ان پر مہربانی کر کے سمجھ رہے ہیں ان کو پوری طرح سے ضلیل کر دیتے ہیں اپنے نظروں میں اور پھر ان پر مہربانی کر کے ان کا خدا بن جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کر کے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی آپ کا مزاک اڑانے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہڑتے اور آپ کو judge کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اور یہی چیز آپ نے ان کے ساتھ کر دیا تو aggressive ہو جاتے ہیں بہت تیز بھڑک جاتے ہیں پورا aggression دکھاتے ہیں اور پھر سے وہ آپ کے ساتھ وہی کرتے ہیں اور آپ کو ultimately guilt trip میں لے کے آ جاتے ہیں آپ کو پوری طرح سے اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں تو یہ کچھ ایسے sign ہیں جو manipulative people میں ہوتا ہے یہ ممی بھی ہو سکتی ہے آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے husband بھی ہو سکتے ہیں wife بھی ہو سکتی ہے آپ کے brothers بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے college کا کوئی senior ہو سکتا ہے کوئی junior کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا ادیش ہے صرف یہی تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ان کا ساتھ چھوڑنے کی ان کو چھوڑ کے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کو سمجھ دے ہوئے ان کے ساتھ deal کرنا سکھیں کیونکہ جب وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ان سے ایک space بنائیں اور ان سے اپنے آپ کو isolate کریں اور جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگے جب ان کو لگے کہ آپ میں وہ power ہے کہ وہ آپ کو manipulate نہیں کر سکتے پھر آپ ان سے دوستی بنا کر لگ سکتے ہیں اب بھئی آپ کے husband یا آپ کے vibe اگر ایسی ہیں تو رشتہ توڑا تو نہیں جا سکتا بس آپ کو یہ proof کرنا ہے کہ آپ vulnerable نہیں ہو آپ کمزور نہیں ہو آپ sensitive ہو لیکن emotionally weak نہیں ہو آپ strong ہو اور strong بنے رہنے کے لئے اچھی سنگت رکھئے اچھے لوگوں سے باتیں کیجئے اچھی ویڈیوز دیکھئے اچھی کتابیں پڑھئے اور یوڑے رہیے ہمارے ساتھ ملتے آنے والے دھائیوں میں تب تک کے لئے نمستے ہیں جی